اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب آج ہمارا یوم آزادی ہے چودہ اغسط کا دن ہے جس وقت آپ میرا ویلوگ دے جائیں گے شاید ہو سکتا ہے رات ہو جائے لیکن بہرحال رات ہو یا دن ہو آزادی تو آزادی ہوتی ہے حالات اچھے ہوں یا گرے ہوں آزادی آزادی ہی ہوتی ہے لیکن اس تمام صورتحال میں ایک جو چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا غالبا یوم آزادی ہے جس میں کہ عوام کے اوپر تشدد ہوا عورتوں پر بچوں پر لاتھی چارج ہوا آسو گیس پھیکی گئی اور ٹھیک ٹھاک مطلب لوگوں کو زخمی کیا گیا میں سواشتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ کوئی اچھا جو ہے ہم نے ایک اپنے یوم آزادی کے اندر ایک اچھی تاریخ ہم نے شاید غالبا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں چھوڑی بہرحال افسوس کی بات ہے ساری دنیا میں اس کو دیکھا گیا ساری دنیا میں بھی محسوس کیا گیا کہ جو کچھ آج ہوا ہے نورملی اگر دنیا کے اگر آزادی کے دن ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اگر چھوٹی مرتی کو بات ہوتی تو اس کو آوائید بھی کر دیا ہے باران غلطیاں ہیں غلطیوں کے غلطیاں ہو رہی ہیں اور غلطی کرنے والوں کو اپنی غلطیوں کو صدار نہ ہوگا اچھا آج کے وی لاغ میں ایک دو چیزیں ہیں اہم اس میں ایک تو یہ ہے کہ عمران حان کی کال جو ہے وہ آئی ہے سنا ہے کہ عمران حان کا کو بیان آیا ہے بتا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے کال دیں گے بہت جال اور اپٹوبر یا نومیمبر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اور نومیمبر کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اس کی وجوہات یہ بھی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ میں اس میں ان کی عمران حان کی اس میں میں نیک نیتی سمجھتا ہوں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بلک کے اندر بڑے پیمانے پر کوئی ایسے معاملات ہوں ان کی خواہش یہ ہے کہ کچھ معاملات اس طرح کے ہو جائیں کہ ویسے ہی بات ادربند تھی تو بن جائے جس کی یہ مجھے امید نہیں ہے کہ مطلب عمران حان کیلئے کوئی مجھے نظر نہیں آتی کسی قسم کی کوئی ریلیف میرے جو میرے پاس جو طرحات ہیں لیکن بہرحال وہ ایک محبت وطنی لیڈر ہے وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ کوئی حالات خراب ہو اکتوبر نومبر غالباً اونرسلی ہے کہ نومبر میں دو چیز ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ بائیڈن کا ہو جائے گا محاملہ اگر بائیڈن کے آنے کے حالات ہو جاتے ہیں بہت اچھے اور تو تو تہشدہ بات ہے میں آپ کو پتا چکوں گا اور پھر وہ عمران حان کے حالات کوئی بھی بات نہیں کریں گے لیکن اگر بائیڈن کا نہیں ہوا اور ٹرمپ کے آنے کا نہیں ہوا اور بائیڈن ایرا ہی رہا تو شاید پھر ہو سکتا ہے کہ عمران حان نے کہا کے پھر میں فائنل کال دوں گا کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں جاتی جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ تو میں بتا چکوں آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور فیض امید کی بھی جو کہ رفتاری ہوئی ہے اس کے اندر بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کل میں نے وی لاغ کیا تھا کہ اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بیرونی طاقت کی خواہشات ضرور شامل ہیں فیض امید ہو گئے عمران حان ہو گئے یا وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں مسلم دنیا کے حوالے سے یا عالم اسلام کے حوالے سے عالم اسلام کو ایک حیثیت دلانا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک خود مختار ملک کرنا چاہتے ہیں ان کو کبھی بھی ویسٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹ جو ہے پاکستان کو اگو مگوں کی کیفیت میں برطرہ رکھنا چاہتا ہے ویسٹ ہمارے اگوانستان کے تعلقات جو ہیں آپ دیکھیں حالکہ بنیادی طور پر جب یہ جنرل فیضی اور عمنان خان نے جب اگوانستان سے جو واپسی کرائی کی اللہ کی مدد سے تو بنیادی طور پر تو ہونا چاہتا ہے کہ اگوانستان اور پاکستان سیر و شکر ہو جاتے اور ہونے لگے تھے لیکن آپ کو پتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فوری طور پر وہاں سے براجمان ہو گیا کہ وہ لوگ اور انہوں نے آ کر بھی بات کی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جس طرح امران خان نے باتیں کرنی شیف کرتی وہ تو یہ کہہ رہے تھے یہ میں درہ محتاط الفاظ پر آپ ایک ترجیہ دے رہا ہوں جنرل ترجیہ کر رہا ہوں درہا اس بہر سمجھ نہیں ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے تو ہمیں تو یہ کھا گیا تھا دوہا مائدے کے اندر کیاں سب کچھ ہوگا اور اس وقت جب آپ چلے جائیں گے تو ہم سارا آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے لیکن یہاں تو باتیں کچھ اسلام اسلام کی ہونے لگیں کوئی یونائٹیو نیشن میں بھی باتیں ہونے لگیں یہ اسلام فوبیا کا دن بھی بنا لیا گیا ہے اور ادھر اقوانستان میں آمن کی باتیں کی جا رہی ہیں بھئی اگر اقوانستان میں آمن ہو گیا تو چین کو تو رستہ مل جائے گا چین آ جائے گا وست عشاء تک گزرے گا تو ہم تو ادھر سمال کرنا چاہتے تھے پاکستان کو اقوانستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر ہم بیٹھیں گے بیٹھ کر ہم جو کام اقوانستان میں ہم خود بیٹھ کر نہیں کر سکے تو ہمیں جو دانہ پڑ گیا بائیس سال بعد تو ہم پاکستان کے ذریعے کام لینا چاہ رہے تھے تو یہ تو پاکستان تو کہہ رہا کہ بھائی بھائی اور ادھر سے چین بھی آ رہا ہے ساتھ میں تو یہ تو پھر ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو جو ہم نے اتنا بائیس سال جو ہم نے محنت کی ہم نے چین کو یہاں پر اس خطے کے اندر اور اقوانستان میں گھسنے نہیں دیا گروز کو بھی بیل ہے انہوں نے ہی گھسنے دیا تھا اس چکر کے اندر تو یہ تو کام حراب ہو جائے گا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا یہ کون ہے بھائی انہوں نے کہا جناب یہ دو آدمی ہے جنہوں نے سارا کام کیا آپ کو بلینڈر کیا وہ کون انہوں نے کہا جیزا ہے فیض اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب پھر آپ کو ہوتا ہے فیض تو انتقام لیتا ہے اور انتقام انہی لوگوں سے لگتا ہے جس کی قوم بزل ہوتی ہے تو ہماری قوم کا تو حاج حال آپ کو ابھی سامنے اس میں کیا بات کروں قوم کی کیا پوزیشن ہے خیر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ابھی تک جو میں آپ کو بات کروں جنرل تذیعہ دے رہا ہوں گا آپ سمجھانے کے لیے اس تمام پکچر کے اندر مجھے ابھی فوری طور پر جنرل فیض اور عمران کے لیے کوئی بھی ریلیکس مجھے نظر نہیں آ رہا کچھ تذیعہ نگار کہہ رہے تھے آج بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ بھی لوگ دیکھتے ہیں جنرل فیض کا معاملہ بس داخل دفتر ہو جائے گا انہیں عمران خان کے خلاف کو دو چار ثبوت شبوت دلوا کے آگے بھی چکتنا ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ان کے پر گرفت آئے گی ان کے ساتھ بزید کچھ لوگ گرفتار ہوں گے اور ہر وہ شخص گرفتار ہوگا جس نے یہاں پہ مغرب کے خلاف کوئی نہ کوئی ان کے لیے مغرب کے خلاف نہیں بلکہ مغرب کے اثرات کو جنہوں نے روکنے کی کوشش کی مغرب کے اثرات کو جنہوں نے پاکستان میں روکنے کی کوشش کی ان سب کو لیا جائے گا کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ معاملہ پیشے نہیں ہٹنے جا رہا بلکہ اس کو ٹلڈ کیا جائے گا نو مہی کی جانب دیکھیں آپ دیکھا کہ آئیس پی آر کے اندر نو مہی کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن جو آئیس پی آر کی آخری جو پریس ریلیس کا جو حصہ ہے اس کے اندر جو ادھر رابطے ادھر رابطے اس کی کل میں تفسیر بتا چکھوں وہ جو آخری کا جو پیرہ اس پیرے کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس معاملے کو ٹلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی آیا اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا لیکن یہ میں آپ کو اتارا ہوں کہ اس کا اثر بہت ہوگا عدلیہ پہ بھی ہوگا اور عمران حان پہ بھی ہوگا پی ٹی آئی پہ بھی ہوگا یہ تو ایک مطلب یہ دوسری جانبی لوگوں نے سوال یہ مجھ سے کیا کہ فیصل صاحب وہ قاضی فائز حصہ تھی کہ قاضی فائز حصہ کے بارے بتا تھے کہ قاضی فائز حصہ ابھی دو ہفتے پہلے تھوڑا سا کام ان کوائٹ ہو گئے تھے لیکن وہ جو ججوں کا جو فیصلہ آیا ہے ادھر سے اکثریت والا وہ جو سیٹوں کے والے ہیں ادھر ان کو خطرہ پڑ گیا پہلے تو انہوں نے سوچا تھا کہ بہتر ہی سی لگا کہ نیوے نیوے کام ہوگا نہیں کیونکہ انہوں نے کچھ فیصلے ایسرے کر دی ہیں کہ آئین کے اندر ان کی پھر بعد میں پکڑ ہو جانی ہے تو اب وہ پریشان تھے تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے ان کے جو قریبی ساتھی ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں اور دو چوتھ ہوں گے نا میرے ساتھ میرے چاہ سے بہت سارے لوگ ہیں نا بھائی جگہ مل جاتے ہیں آپ کو بتا ہے میریٹر بھی مل جاتے ہیں صلاحکار بھی مل جاتے ہیں کائی صاحب فس جاؤ گے بہتر یہ ہے کہ جو کر دیا ہے کام نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آپ نے فیصلے کرا دی جو بلہ اللہ شہیل دیا ہے نا خان صاحب کا اگر آپ نے پدلی گئی پاڑ کے نگلنے کی کوشش کی تو یہ بلہ آپ کے سر پہی بجے گا انہوں کا پھر کیا کروں انہوں کا جو ڈٹ گیا تو پھر ڈٹ گیا تو قاضی فائز جیسے صاحب نے ڈٹ گیا دوبارہ اور ڈٹ کے انہوں نے یعنی ہے تاکہ ان کے کیے ہوئے فیصلے کو آئینی حق یعنی سوری آئینی کیا رہا حق کہہ رہا ہوں آئینی تحفظ مل جائے اور آئینی تحفظ کیسے ملے گا بھائی آئینی تحفظ ملے گا پارلیمنٹ کے اندر دوتے ہیں ایک سری دلوانے سے سو اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں سمجھ گیا آپ اس لیے اب توقع ہے مجھے توقع ہے میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ابھی میں پہ اطلاع نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے ایک طرف ہمارے چیف جسٹر صاحب ہیں اور ایک طرف ہماری مسئلہ نواز ہے اور کہیں ان کے پیچھے کچھ ایک دو طاقت پر لوگ بھی ہیں جن کا اس تمام صورتحال کے اندر جن کا کہیں نہ کل کوئی مفاد ہے ان کی کوشش ہے کہ کوئی ایک ایسا نوٹیفیشن نکالا جائے اس نوٹیفیشن میں ذریعے الیکشن کمیشن سے اور جو سپریم کورٹ نے جو سیٹیں آگے پیچھے کی ہیں ان کو کل حضم کرا دیا یہ فیصلہ آگیا ہے اور یہ اس طرح ہے یہ بحال کر دیا ہے ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے الفاظ بھی دیکھیں ان کے الفاظ بھی غور کر رہے قاضی فائزی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور اس کے چار ورکار انتہائی محسز ہیں یعنی میں اور آپ جو ہے نا آئین تو کہتا ہے کہ فیصل صاحب محسز ہیں آپ لوگ جو سن رہے ہیں میری باتیں بہت سارے لوگ میرے محسز جو حضرات ہیں میرے فالور ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظ امان میں رکھے آپ محسز ہیں یہ آئین جاتا ہے لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں کہ وہ محسز ہیں تو ان کا یہ الفاظ جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں آپ پر ہینڈ ڈلوانا چاہتے ہیں اور اس کی توصیق وہ آپ کرائیں گے پارلیمنٹ کے دری اس لئے وہ نوٹیفیشن آ سکتا ہے اب وہ نوٹیفیشن آتا ہے تو کیا بعد میں پھر سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے گی سپریم کورٹ تو سوپر ہے اور یہ سوپر جو طاقت ہے اس کو یہ وائلٹ کرنے کی کوشش کریں گے بھاراً یہ ایک صورتحال آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئی گی اچھا دوسرا یہ ہے نومبر ہی کی بات میں کر رہا تھا آپ کو کہ نومبر کا ایک تو ٹرم کا معاملہ ہے دوسرا ہے جو عمران خان صاحب نے نومبر کی بات کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ اگلے نومبر اس نومبر دوسرا پچیس کے نومبر تک جو ہے نا پھر وہ آرمی چیف کی تبدیلی کا مسئلہ آئے گا تو جب آرمی چیف کی تبدیلی کا مسئلہ ہوتا تو ایک سال پہلے ہی دوربینیں لگ جاتی ہیں نا کہ کون آئے گا کیسے آئے گا اور آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں جب چیف لائے جاتا ہے تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بہنالاقوامی جو بڑی طاقت ہے نا اس کی آشیروادیں ضرور ہوتی ہیں تو ابھی فوری طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اداروں کے اندر بہت میں کسی مقصوص اداری کی بات نہیں ہے نا سارے اداروں کی بات ہیں اس کا ادارہ ہو سکتا ہے نا ادیرے بھی ہو سکتی اور بھی بہت سارے ادارے ہو سکتے کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے عبدالل ستار ادیرے کا بھی وہ بھی ادارہ ہی ہیں نا سے بہت لوگ خوش نہیں ہے یہ چپ کیا ہو رہا ہے خاص طور پر کل رات جو تماشا گو ہے یا ہمیں آزادی کے اوپر ساری دنیا میں دکھا گیا ہے اور بھارت تو آپ کو تھا ہم تو موقع خود فراہم کرتے ہیں بھارت تو ہمارا دشمن ہے ہم موقع فراہم کرتے ہیں لیے جیے جناب انڈین چینل کو یہ لیں ہم نے تحفہ دیا ہے یہ ہمارے دیپینڈنس دیتا آج ہم نے جناب جوتے برسا دیا قوم کے بار چلائیں آپ اپنا ذرا موہ روشن کریں اور ہمارا موکالہ کریں ہم تو خود دے ایسی چیزیں دیتے ہیں وہ جناب جلائے ساری دنیا میں چل رہا ہے لوگ کریں نہ وہ انڈیپینڈنس زیتہ ساری دنیا میں خوشیں بنے دیں یہاں لوگ قوم کو جوتے مار رہے ہیں بچوں کو لگا رہے ہیں عورتیں زمین پر گری پڑی ہیں مار پیٹ وہ سب دکھا رہے ہیں تو ایسی صورتح حال کے اندر بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں تو اس رمیمبر سے غالباً پھر یہ غور ہوگا دوربینے لگے گی کہ آیا آئندہ آنے والا کوئی چیف ہے ہمارے پاس جو کہ مغرب کے لیے بہترین ہو مغرب کے لیے بہترین بلکل یس سر سلوٹ کرنے والا ہے کوئی مغرب کا ہے تو ٹھیک ہے ہمارا ادربائز تیری نہیں کوئی چلاو ایکسٹینشن مارو اس لیے نویمبر دونوں حوالے سے ہیں یعنی ٹرم کے حوالے سے بھی اور ایدھر ہمارے جو آگلے معاملات آئیں گے اس کے حوالے سے بھی اور اکتوبر میں ہمارے چیف صاحب کا مسئل ہے چیف صاحب کو بتا چکا ہوں کہ چیف صاحب اب جو ایکسٹینشن کے لیے بھرپور طریقے سے مطارق ہو چکے اچھا اب یہ تمام ایک چیز ہے دوسرا کل جو ہے نا میں بسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اگل جو آج میں نے جنرل آپ سے بات چیتی اس کو میں تھوڑا سا کر آپ کل کے چیف کے بیانات کو دیکھ رہے ہیں تو کل چیف نے ہماری چیف ہے سپسالار صاحب ہمارے لیے قابل عزت ہے بہرحال وہ ان کے جو معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں وہ جانے وہ جانے وہ جانے اللہ جانے عوام جانے ان کا منصف جانے وہ جواب دیں میں اور آپ جواب دیں نہیں ہیں ان کے جواب دار نہ آپ ہی نہ میں ہوں لیکن بات تو کر سکتے ہیں انہوں نے کل جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اچھی بات ہے میں خوشی ہوئی گیا چلو کوئی ایسا بندہ تو ہے جو کمسکم بغیر دیکھے لیکن انہوں نے قرآن پاک کی آیت تو پڑھ دی اچھی بات ہے اللہ کا فرمان بھی ہے لیکن قرآن کے اندر اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ جب تمہیں طاقت مل جاتی ہے تو بہتر ہی ہے کہ تم صلح رحمی کرو یہ کئی جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے سب سے بڑی صفت ہوئے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے رحمان ہے وہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور سرکارِ الوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا شخص وہ ہوتا ہے جو رحم کرتا ہے تو آجیف کو کل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پڑھتے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ جو ہونا تھا ہو گیا جو میں سے ہمیشہ پہلے کہتا رہا ہوں یہ بات میں بہت پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی چیگہ جو ہونا تھا ہو گیا اب ہم سب کو معاف کرتے ہیں اور اب یہ جو ہم نے معاف کر دیا سب کو اور اب ہم یہ جو قرآن پاک کی جو آیت پڑی ہی ہم نے کہ اب اگر کسی نے کوئی فتنہ فساد پھلانے کی کوشش کی تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ ہم ان کے خلاف کام کریں لیکن بہرحال آرمی چیف آرمی چیف ہے میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کا جو پیغام ہے نا کچھ اچھا نہیں گیا اور مائیڈ بھی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے مائیڈ بھی ہو سکتا ہے اس پیغام اس کے ذریعے اپنی مخالفوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہو کہ بھائی ہاتھ پر توڑ دیں گے تمہارے ہاتھ پر باندھ کے پھیک دیں گے کچھ ایسے وہ آج وہ پھیکا نا کہہ رہے تھے وہ آج میں سندا تھا چودہ اگرس پہ کہ کیا ہے وہ اقبال کے ہیں جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمن سنو وہ آج میں نے دیکھا وہ ایک ستارے پر کپ کیونکہ ستارے تو دور ہوتے نا پہلے تو ہم ہی ہوتا تھا ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر کسی عزت دوڑ لی کسی کو مار گیا پھینک دیا آج وہ ستارے پر کمن ڈالی انہوں نے غیر ملکی عورت وہ سنا فورنر تھی اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے ہاتھ پر بان کے وہ پھیکا دور اس کو ستارے پر ڈال جیا صحیح مانو تو ہم ستاروں پر اس طرح کمن ڈال رہے ہیں میں نے بھی بھار چینل پر خبر دیکھی کہ پاکستانی کے اندر کسی فورنر لیڈی کے ساتھ اس طرح کر کے پھیکا گیا تو مجھے بتائیے کیا ہم ایسی صورتحیال کے اندر جو مسلمان ایک محمد عاصم کو دیکھیں ہماری جو تاریخ بتا دی ایک عورت کی پکار کے اوپر وہ کہاں سے کہاں آ گیا تھا اور ہمارے اس ملک میں مسلمان جو ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ایسی صورتحیال کے اندر کیا ہمیں صرف قرآن پاکستانی انہیں آئے تو کوئی غور کرنا ہوگا یہ لمحے پکریہ ہے یہ سوال میں آج ہی ہمیں آزادی پر آپ سب کیلئے چھوڑ دی جا رہا ہوں آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت طے رکھئے گا اللہ حافظ